موسیقی بھارت کے وزیر آزم نرندر موڈی کی صدارت میں آج آل پارٹیز میٹنگ دارل حکومت دلی میں سپہر تین بجے منعقد ہوگی ناظرین اس دن کا سبھی لوگوں کو بے سبری سے انتظار تھا اور ابھی بھی انتظار ہے کہ کیا کچھ اس میٹنگ میں رہے گا حالانکہ پہلی مرتبہ پانچ اکزت دوہزار انیس کے بعد کہ یہ میٹنگ ہوگی جس میں جمہ کشمیر کی مین سٹریم جو سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے جو لیڈران ہیں انہیں مرکز کی طرف سے انوائٹ کیا گیا ہے اور انہیں اپنی بات اور اپنا مواقف سامنے رکھنے کے لیے مدو کیا گیا ہو اور اس میٹنگ میں سابق چار جو وزراء آلہ ہے جمہ کشمیر کے اور ساتھ میں ایک نائی وزیر سابق نائی وزیر آلہ بھی شامل ہے اور کل ملاکے جو ہے آٹھ سیاسی جماعت جمہ کشمیر کی ایسی ہیں جنہیں مرکز کی طرف سے انوائٹ کیا گیا ہے اور ان کے کل ملاکے چودہ جو لیڈران ہیں وہ آج اس میٹنگ کا حصہ ہوں گے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کچھ اس میٹنگ میں رہے گا حالانکہ قیاس آرائیہ یہی ہے کہ سٹیٹ ہود کی بات ہوگی ڈیلمیٹیشن کی بات ہوگی یا آنے والے ایسیمیلی الیکشن پر جو ہے سیاسی مبسرین کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے اس میٹنگ میں بات ہوگی تاہم جو یہ میٹنگ ہے اس حوالے سے کوئی ایجنڈا سامنے نہیں رکھا گیا ہے مرکز کی طرف سے کہ کس بات پہ کن چیزوں پہ اس میٹنگ میں بات ہوگی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا اور ناظرین اس حوالے سے جو آج صبح سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ دلی کے طرف روانہ ہوئے کل پی ڈی بی کی صدر محبب مفتی بھی دلی پہنچ گئی اور اس سے پہلے الطاب بخاری سجاد گنی لون سی پی آئی ایم کے جو صدر ہے جمہور کشمیر ونگ کے محمد یوسف تاریگامی وہ بھی دلی پہنچ چکے ہیں مزا فرسین بیگ بھی اس میٹنگ کا حصہ ہوں گے اور اس کے علاوہ بی جے بی کے جو ہے لیڈران بھی اس میٹنگ میں حصہ لیں گے اور کل ملاک کے جو ہے آٹھ پارٹیز کے چودہ سیاسی لیڈران جو ہے وہ آج کی اس اہم میٹنگ کا حصہ ہوں گے اور اب اس میٹنگ پہ سب کی نظریں ہیں اور کیا کچھ اس میٹنگ میں رہے گا ناظرین یہ آنے وقت ہی بتائے گا اور کل ملاک اگر دیکھیں تو جمہور کشمیر میں حالات بھی اس وقت جو ہے کافی گیر یقینیت کا ماحول مسلسل پچھلے دو ہفتوں سے کیونکہ لگاتار اسکری کاروائیاں ہیں وہ بدسور جا رہی ہے اور سرینگر میں گزشتہ ہفتے ابھی تک تین ایسے ملٹنس کے اٹیک ہوئے جن میں دو پولیس اہل کاروں سمیت کل شام کو سرینگر کے حبا قدل میں ایک آم شہری کو بھی حالا کیا گیا جس کے بعد یہاں ہائی الٹ بھی پورے جمہور کشمیر میں چوبیس گھنٹے کا ہائلٹ بھی کیا گیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کچھ اس میٹنگ میں رہے گا اسی امید کے ساتھ ویڈ کیمرہ پرسن نادیا بکال امرہ نائکو سرینگر